السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو تر سٹوڈنٹس پریٹ فارم آج ہم پیس پر فائی ون تھری کے لیسن نمبر تھرٹی ایٹ کو ڈسکس کریں وائلنس ریٹیکشن پروگرامز کریمینل ایٹیٹوڈ کیونکہ ایٹیٹوڈ کے وجہ سے پرسنیلٹی بنتی ہے اس لیے اگر کریمینل ایٹیٹوڈ کو بدلا جائے گا تو اس کا انسان کی پرسنیلٹی پر بھی اثر ہوگا ورک ایتکس ورک ایتکس جو لوگ ورک ایتکس کو فالو نہیں کرتے وہ اکثر کرائمز میں انوالو ہو جاتے ہیں ایک کریمینل جو جیل میں قید ہے وہ عام طور پر دوسرے کریمینلز کی کمپنی میں رہنا پسند کرے گا لیکن سائکولوجسٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جو خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے انسان بننا چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ غصہ سے بات کرنا چلاک کر بات کرنا سائکولوجسٹ اس کے انٹرپرسنل اگریشن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ریلیکس رکھ سکے جیل سے رہا ہونے کے بعد کلائنٹ واپس اپنی کمیونٹی میں جاتا ہے اور کمیونٹی سے پوزیٹیو وے میں سپورٹ کرتی ہے تو وہ خود کو کرائم سے دور رکھے گا لیکن اگر وہ ایسی کمیونٹی میں رہتا ہے جہاں لوگ ڈرگز وغیرہ پیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں وہاں پہ لوگ جوہا کھیلتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پھر دوبارہ ان ایکٹیوٹیز میں انوالب ہو جائے گا اگر ایک بندی نے ایک فیملی کی چھے فراد کو قتل کیا ہے اور وہ فیملی اس سے دھمکاتی ہے کہ جب وہ باہر آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس صورت میں اس بندے کا وائلنٹ رسک مزید بڑھ جاتا ہے وائلنٹ سائیکل اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ وائلنٹ میں ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوتی ہے پھر آپ اس کلائنٹ کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح وہ اسے بریچ کر کے وائلنٹ سے بریک کر کے اس کو باہر آ سکتا ہے آگے ہے امپلسیوٹی بگاہر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دینا کچھ بھی کر دینا اس کا بھی جو کلائنٹ اس کو اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے کوگنیٹیو ڈسٹورشن اس کو نیگٹیو تھوٹس آتی ہیں لیکن وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تھوٹس میرے بھی بلکل ٹھیک ہیں ان تھوٹس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ وائلنٹ بیہیور شو کرتا ہے وہ یہ تھا ہمارے لیسن پر ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن کے ساتھ تل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ